تیتیروں کی ضرورت سولیہ پر سہادہ والی بات ہو جائے وہ کیا ہے کہ اسلام is a natural religion اسلام ایک فطری مذہب ہے اس کو ہمارے علماء باتیں کر رہے ہیں ایک ابھی آپ کہہ دیں کہ اسلام فطری مذہب ہے پانک باتیں آپ بتا دیئے پھر بتا سکتے ہیں یہ کہتے رہے اسلام کو اگر فطری مذہب کے طور پر ثابت کر کے اور لوجیکل ثابت کر دیا جائے دونوں باتیں اگر ملا کر کے پھر سائیو کے ساتھ اگر لوگی جائے تو اس میں قدیبی خدا علم ہو نہیں سکتا بلکہ خدا اشترون ہوتا چلا جائے گا جو مثال کے ذکر قرآن مرید کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جو رہے میں پیدا کیا علماء باتات میں اگر بندہ تحقیق کر کے اس نتیجے پر پہنچا حضاب ایسا ہے کہ ہر چیز جو ہے بھی حضاب بنے ہوئے تو اس کا توہر اللہ پختہ ہوا اس میں خدا نکلنے کی کیا بات ہوئی بلکہ اس کے خدا پر پختہ ہی آئی تو اس طرح کیسے یہ چیزوں کو اگر نکائم ہی کر دے اپنے قرآن سے اور علماء مباتات سے یہ جو بھی سانسے مرید ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کا خدا اشترون ہوتا جائے نکلنے کا کوئی سوال نہیں ہوتا ہے اور جو انتہا خطرہ ہوا ہے اس کی بنائے بھی مرید ہے کہ وہ لیکن ہونکہ مرید ہے اتنا واحد میں لیکن اندر لیکن مرید ہے اس کی بنائے پر سر ساری باتیں پیدا ہوئی ہیں لیکن ہمارے پاس اللہ اللہ بیانے میں قرآن مرید اپنے اصلی شکل اسورت مرید ہے ایک بات آخر اور قیدور پرزکتہ مختلعہ لگے کہ اس کے اتنا سب ہونے کے موجود یورپ آن وہ اسلام سے خائف ہے یہ تو ایک طرح بھی سمجھ رہا ہے کہ اب اسلام کے اندر کم بھی نہیں ہے بیک ڈیٹھ ہو گیا ایک سگن یورپ اس لئے ہم سے خائف ہے میں نہیں کہا لیکن ہم مسئل بانوں کا احساس ٹھیک ہے جو اختلاف ہو گیا اس لئے ہم بات نہیں کرتے ہیں ایک سیاسی بانوں کی ہو سکتا ہے لیکن ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ جی ان پی بہت آگے ہیں بہت سرانگ ہیں ان کے پاس کو مسائل وہ نہیں ہے دیکھ اچھا جہا رہ موضوع اس پر ہم بات کرتے ہیں بہت بہت کم ہے ہمارے پاس تو اب دو بہت اہم باتیں ہمیں آپ کو ڈسکس کریں ہمیں فرمائیے اہم سوائی صاحب کے اوائی سے مسئل بہنوں کی کھوڑ ہوئے روز کے دہالے کے لئے کوئی کام کر سکتے ہوئے یا بہت کام جہاں سے کام ہونا چاہیے تھا یورپ ممالک ہم کو باقیدہ ویزہ بھیتتے ہیں کہ آئیے آپ وہاں سے پردی کیجئے اپنے اہم بھیتتے ہیں کہ آپ خرچہ ہم سے لگے اس پردی کیجئے اور آگر کے اپنے افرامیات اپیوڈی کنے میں مہرب جا رہے ہیں اگر ہمارے ممالک جو اپنے آپ کو بہت اچھے ممالک ان کو اس کے ہم کے لئے ہوا توفیق نہیں ہو رہے کس کے ان کی سہولت ہے ان کی فرام کی جائے تو انہیں کہتے ہی کھوڑا ہاں سے ستانے ممالک ہمارے اپنی اپنی بانجز میں راتے ہوئے بدہ تو امت کے تصور کی بہائلے کے لئے اوائی سے کا کردار اوائی سے اگر ساسی کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی تو کم سے کم اس امت کے اندر علم کی ترویت کے تردار کو اپنا اصل موضوع بنا لیتی علم تلیہ ویزے ختم جاتے علم تلیہ پاسپورٹ ختم جاتے یہ وہ اتنی دعوت اللہ تعالی نے آپ کو دی تھی اس کے ذریعے سے آپ آنا ترین مہروں بارے بناتے مسلمانوں کو بہترین ذریعوں کو انتخاب کرتے ان کو لاتے دین کا تعلیم بھی دیتے جیسے کہ دینے کا حق ہے اور دینے تعلیم بھی دیتے جیسے دینے کا حق ہے یہ کام ہم نے نہیں کیا میں آپ سرز کروں کہ وہاں ایسی بہت بڑا تردار ادا کر سکتی ہے اگر اپنے آپ کو تھوڑی بیرے کے لیے سیاسی مہروں نے آپ کو تردار ادا کرنے سے ارد کر لے اس وقت مسلمانوں نے عمدت سیاسی طور پر کوئی تردار ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور جب اس پوزیشن میں نہ ہو تو میران چھوڑ دینا چاہیے بلکہ ایک آنچہ جب آپ بلک مادان میں چلے جاتے ہیں اور وہاں آپ کنزور ہوتے ہیں تو نتوبہ اس کے یہ ہی نکلتا ہے آپ کے لئے اس وقت میں مادان تھا وہی تھا کہ کچھ دیر کے لیے ان محملات کو آپ چھوڑ دیں اور چھوڑ کر دہاز آپ کا زمان پادا ہویا اس کو آپ کنسوٹیٹ کریں اس کے اوپر ارتفاظ کریں آپ کوئی دولت آپ کوئی ہمت آپ کوئی قویق سب کچھ علم کی ترویز کے لیے لگا دیں آپ کو اعلیٰ ترین سائنسی اعلیم کے ادارے کائن کرنے چاہیے تھے جس کی طرح دنیا رویو کرنے کے لئے مرویو رہ جاتی اور آپ کو قرآن مذہب تک تعلیم کو محور مرکز بنا کر دن کے علماء پادا کرنے چاہیے تھے یہ دو کام کریں اور اس کے لئے وہ ساری پابندیاں ختم کرنے اور آپ کوئی دولت اس پر صرف کریں آپ پوری امت و مسلمہ کو اگرمیشہ سے لیکن براکش تک ایک امت سمجھیں اور اس کے اندر کی ذہانتوں کا انتخاب کریں اور راستے کھون گئے ان کو لیے اور ان سے کہیں کہ علم حاصل کرنا چاہتا آئے ہمارے پاس علم حاصل کریں علم خریبی و فروختلی کیونہ رہے اور اب بھی نوزن دور میں لیے نہیں نوزن کچھ بھی دور میں لیے گا اور آج بھی یہ تک کر لیا جائے غاند صاحب آپ کا بہت شکریہ مولانا احمد صلی اللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ محترم خواتین و حضرات ہم نے آغاز دنگانی سپیشل کا آغاز آج سے انتیس دن پہلے کیا تھا خاتین و حضرات بہت سارے موضوعات نسلسل دفتگو میں آ رہے ہیں آج بھی ہم نے پرگرام کیا اور آج کا آخری پرگرام جس کا آغاز کئے ہوا تھا یعنی مسلمانوں پر کھوڑ ہوئے ان کی دوبارہ بحالی دوبارہ حصول اس تعلق سے جاگر غاند صاحب اور مولانا احمد صاحب نے تفسیب دفتگو کی خاتین و حضرات یہ تب انتیس پرگرام ہم نے پیش کیا اس کا بنیادی مقصد کیا تھا جو دفتگو آپ نے اس پرگرام میں سنی تو آپ کے ذہن میں ایک تاثر یقین مبھر کر آیا ہوگا کہ اس پرگرام کا مقصد بنیادی صرف یہ تھا کہ یہ ایک وزن دیا جائے اس امت مسلمہ کو وہ وزن فقہ مسائل ہیں فقہ اختلافات ہیں اپنی اپنی فقہ اختلافات رکھتے ہوئے برقرار رکھتے ہوئے دوسرے کو کیسے قبول کیا جائے ہمیں آج بات کی مشتسانیہ کے حوالے سے یعنی فرقہ بندی نہیں ہونی چاہیے تقدیر پرستی نہیں ہونی چاہیے سلطانی نہیں ہونی چاہیے اور بہت سا مسائل کا یہاں سامنے آئے کھوئے ہوئے اپنے وقار کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ ان میں تحقیق کے در کھولے جائیں تواتین حضرات یہ سب چیزیں اور غاند صاحبی کا آخر نے فرمایا کہ ابھی بھی انہیں ازن دین نہیں ابھی انگیں کھلیں کہ ہمیں دو بارہ دنیا میں حاضر ہونا ہے اور یہ دین یہ اللہ کا وہ دین جو آخری دین ہے یہ قرآن و کتاب جو آخر کتاب ہے ہمارا کاص دین موجود ہے ہمارا کاص قرآن موجود ہے ہمارا کاص صیرت الرسول و قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم موجود ہے تو یہ ملکمہ نہیں کہ ہم حاضر نہ ہو دنیا پر دو بارہ ایک ہزار سال ہم نے حکمت کی ہمارا منتظر ہے لیکن قول اور فعل میں ہم آنگی گفتار اور کردار میں ہم آنگی ہونی چاہیے خواتن حضرات ہم نے اللہ میں اقبال کا بہت بسکس کیا اس پرگرام میں بڑے اشار آئے اللہ میں اقبال کا انتقال ہونے والا تھا چند ہمتے باقی تھے تو ہمارا اقبال نے ایک ربائی تخلیق کی تُو غلی از ہر دو عالم من فقیر اے میرے مولا کہ تُو غلی یہ اس عالم کا دو عالم کا اور میں فقیر ہوں روز نیشر از رہائے منتظیر روز نیشر میری معذر کو قبل فرما لیجے گا بہتنے بینی حساباً نا گزیر اگر میرا حساب کتاب ضروری ہو جائے از نگاہ مصطفیٰ تنہاں بگیر کہ مجھے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں سے دو رکھنا کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجھے دیکھ کر میرے آمال نامے کو دیکھ کر یہ کریں گے کہ میرا حمدی اور اس کا یہ آمال نام خلاتین حضرات ہمارے پاس یہ تو تیبہ ہے ہمارے پاس قرآن ہے اور جس کے پاس قرآن ہوتا ہے اور جس کے پاس محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا وسلم ہوتا ہے اس دنیا کی کوئی بھی کوئی اور چکست نہیں دے سکتی اللہ نے اقبال نے کہا تھا کہ نکل کے سہرہ سے جس میں ارومہ کی سلطنت کو الگ دیا تھا صدا ہے میں نے یہ قصیوں سے وہ شیر پھر ہشیار ہوگا خلاتین حضرات وہ شیر پھر ہشیار ہوگا یہ اسلام کی نشط ثانیہ ہے دوارہ اروج ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ صرف جذبات کی بات نہیں ہو رہی اس پر ہمارا ایمان ہے اور تلقل ایاما ندازلہا بین الناس کی ایک تحصیل بھی ہے کہ ہم انہیں ایام کو تمہیں دوبارہ لے کر آئیں گے وہ ایام یعنی عرب ایک وہ عرب ایک خطہ عرب جس میں محمد قائمہ مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں وہ پورا عرب مسلمان ہو جاتا ہے اور پھر ہم نے فتوحات کے جو سلسلیں جاری رکھیں وہ کہاں تک آگے بڑھیں خلاتین و حضرات اصل میں صرف ضرورت ہے اس ایمان کی اس اعتقاد کی جو ہمیں اللہ پر اللہ کے رسول پر اللہ کی کتاب پر ہونا چاہیے خاتین و حضرات ان جس پروگرام مکمل ہوئے میں بہت شکر گزار ہوں آپ حضرات کا اپنے مہمانوں کا اور خاتین و حضرات شکر گزار ہوں میں دل کی گہرائیوں سے اس پروگرام کے پروڈیسر محترم اشفاق احمد صاحب کا خاتین و حضرات امجد صاحب کا اور بہت شکریہ واجب ہے مجھ پر ہمارے کامرامین ہیں امانت صاحب کا اخلاق آبی صاحب کا توفیق حنیب صاحب کا خواتین و حضرات پوری ٹیم ہے ٹانسپیشن کی ٹیم ہے جو پتھلے پورے مہینے سے ہمارے ساتھ لگی ہوئی تھی میں صرف دعا پر یہ پروگرام ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا کام لے اور یہ وہ دین ہے کہ جس کی خدمت ہم نے نہیں کی تو اللہ کسی اور کو منتخب کر لے گا انہی قیمت کو اجازت خدا حافظ موسیقی